بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیں گلا اسی وقت کھل جائے گا جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفیض مانا جاتا ہے اگر کسی بندے پر ارتضاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاسٹا حصے پر دودھ ڈالیں جب تک دودھ پٹنا ہتم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں جتنا زیادہ دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ اپنے جسم کو میشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلہ ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں کان مشتید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لیسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ صبح کو درد غائب ہو جائے گا مچھلی کھانے سے جسم میں ہون نہیں جملتا چہرے پر بند گوبی کا چھلکہ لگا کر سو جائے کرو چہرے کی جلیاں ہتم ہو جاتی ہیں کھانے کے فوراں بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ بھوکا سو جانا زیادہ صحت منصابت ہوگا ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ چودہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے بھالوں میں دودھ لگانے سے بھالوں کی جڑوں کو اور سیار کی جلد کو قوت اور غزائیت ملتی ہے جن کا میدہ حراب رہتا ہو وہ علو کے پانی میں اسب گول ملا کر نزانہ نہار مو پی لیں اگر آپ کے سر کے بال جڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھولیں اس سے بال گتنا بند ہو جاتے ہیں ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا گسل سے ان کا بہترین علاج ہے جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائیں تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں لٹکی ہوئی جلد اور جریوں کے لیے انار کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے بدحضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوراں بدحضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ ہوا تین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے خوش خانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام شاید کا ایک چمچھے دانے کالی میرسٹ ملا کر کھا لیں انشاءاللہ خانسی میں آرام ملے گا پرکازی حتم ہو جائے گی کام سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے قد بڑھانے کے لیے یہ نصح آزمائے گار میں کچھ بھی بناو اس میں دو چھٹکی باس کی جڑ کا سفور ڈال دو انشاءاللہ قد میں اضافہ ہوگا اگر دانتوں میں سخت میل جاؤں گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر مال لیں پھر اچھی طرح دولیں دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے چنے اور جوکیں آٹے کی روٹی کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جریاں پڑھ سکتی ہیں کھانے کے فوراں بعد نہانے سے فالج ہونے کا حطرہ ہوتا ہے ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چھٹکی پر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالیں صورت احلاس پڑھتے ہوئے گھر میں داہل ہوا کرو اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا بدحضمی سے بچنا چاہتے ہوں تو کھانے کے بعد گھڑ کا استعمال ضرور کریں گزا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طرح سے چبا کر ناکھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے پشاب آئے تو پانی پی کر پشاب کرو اس سے گھڑے ساف ہو جاتے ہیں رات کو سوکھی روٹی کو دودھ میں بگوکائے رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں ایسا کرنے سے آپ ہمیشہ طاقتوار اور جوان رہیں گے نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھاؤ تمہیں بہت فائدہ دیں گی گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے ہتم ہو جاتے ہیں دانتوں پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پلاہٹ ہتم ہو جاتی ہے چاول کھا کر اوپر سے پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اگر تھوڑا کام کر کے دکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھا لیا کریں اگر روٹ کے استعمال سے کلسٹریل نارمر رہتا ہے اگر روٹ کھانے سے جسم کی چربی پگلتی ہے دوپہر کو پیاز کا استعمال کرنے سے لکوا جیسی محلق بیماری نہیں ہوتی ازامنا دودھ پینے سے